اسلام علیکم فرینڈس یا حال چالے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا وی لاغ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج آؤٹنگ پہ نکلے ہیں میں اور میرا ایک عدد لال جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ میرا بیٹا ارحم گیمر میرا چینل بھی ضرور دیکھیں چینل کا نام ہے ارحم گیمر جی ارحم صاحب نے بھی ایک چینل بنایا ہوا ہے ارحم گیمر کے نام سے اور یہ بھی جناب ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں گیمز کی جی گیمز کی اور ماشاءاللہ کافی ویوز بھی آتے ہیں کیونکہ آج کل تو بچوں کا کام ہی ہے یہ نا گیمز کھیلتے رہنا آچھا جی تو آج میں نکلی ہوں اور میرا بیٹا ٹھیک ہے اس حال سو گئی تھی اور ان کے بابا حرام فرما رہے تھے میں نے سوچا کبھی کبھی اکیلی بھی ٹائم جو ہے اپنے آپ کو دیرنا چاہیے تو اس کو میں لیا ہی کوئی بات نہیں گاڑ ہے میرا تو ہم جا رہے ہیں اب آئس کریم کھانے میں آئس کریم نہیں کھاؤں گی یہ جناب آئس کریم کھائیں گے آپ کی طرف محسل نہیں دیکھ رہی کیمری کی طرف محسل نہیں دیکھ رہی بکوز ایم ڈرائیوین رائٹ نا بہلے ہی سڑک خالی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نہیں سڑک نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ کامیرہ بیک نہیں ہوا اچھا جی جا رہے ہم میں کھاؤں گی کیک جو کہ بہت دنوں سے مجھے کریونگ ہو رہی تھی یہ کیکی جو لیئرز کے بیک شاپ ہے وہاں کا میں جو ہے کیک کھاؤں گی اور یہ کھائیں گے کے ایف سی کی آئس کریم یمی یمی اس کو بہت پسند ہے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر پھر وہاں پہ ملے پہنچ چکے ہیں لیئرز بیک شاپ پہلے میں نے سوچا کہ کیک رہلوں کیونکہ آئس کریم کی تو خیر ہے کیونکہ کھائی ایف سی جو ہے وہ اوور نائٹ کھولا ہی رہتا ہے تو کھائی ایف سی کدھر جانے لگا ہے میرا کیک یہ شاپ بند نہ ہو جائیے ہم جی پہنچ چکے ہیں لیئرز بیک شاپ والکم اسلام کون سا لوہر ہم یہ 3 ملک لیئر یہی مجھے پسند ہے یہ والا اس دے پسند ہے ہاں جی آپ نے کیا لینا اس کی مکھاؤ گے اس کو پیک کر اب ہم جا رہے ہیں کی ایف سی کی طرف مجھے لینا پڑے گا یوٹن یہاں سے لیکن یہ کہ یہاں پر تو سگنل بند ہے ایسے ہی میرا ٹائمز آیا ہو رہا ہے کیا میں یہاں سے یوٹن لے سکتی ہوں بغیر سگنل گرین ہوئے لے لوں لے لوں رسک لے لوں نہیں میں شریف سیٹیزن ہوں میں رسک نہیں لوں گی میں جو ہے سگنل گرین ہونے کے بعد ہی نکلوں گی سگنل ہو گیا گرین جی یہ کہاں بیچ میں آ رہے ہیں دیکھو زہرہ آج کل کے لوگ میں شریف میں اپنے شرافت پناہ دکھا رہی ہوں لیکن لوگ لوگوں کو شرافت برداشت نہیں ہوتی بیچ میں آ رہے ہیں دو عدد خواتین نے مجھے کہا تھا کہ ریسپیز کا کیا ہے کھانا تو ہم بناتے ہی رہتے ہیں ریسپیز نہ ڈالا کرو کچھ ایسا وی لاؤ بنا کے ڈالا کرو ڈیلی ایکٹیویٹیز کا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتی ہوں اور وہ دو خواتین ایک تو میری ماں اور ایک میری خالہ کہتے ہیں نا کہ ہر خاندان میں ایک بیبی نام کی اور ایک گڑیا نام کی جو ہے یہ دو نام کی خواتین ضرور ہوتی ہیں اور ایسا ہی ہے یہ ایک یونیورسل ٹرث ہے کہ میری امی میری امی جان کرام بیبی ہے وہ بچپن سے ہی بیبی ہے اور میری خالہ وہ بھی بچپن سے گڑیا ہی ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کی تم وی لاغ ڈالو وہ ہمیں دیکھنے میں مزائے گا تو ان کی بھرپور فرمائش پہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں وی لاغ آئیس کریم کھانے کا لیکن نہیں میں کوشش کروں گی میں ریسپیز بھی ریسپیز بھی ڈالوں کیونکہ مجھے کھانے پکانے کا شوق ہے بھلے لوگ کہتے ہیں یہ تو عام سی ریسپی ہے تو بنا ہی سکتے ہیں تو وہی بات ہے سیمپل اینڈ ایزی ریسپیز ٹھیک ہے میں کوئی سائنس نہیں لڑا رہی کھانوں میں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں عام گروز کے کھانے جو ہوتے ہیں وہ ہم ایزی کیسے بنا سکتے ہیں یہ بات ہے یہ ہم پہنچ گئے ہیں کئی ایف سی گاڑی پارک کر لیتے ہیں یہاں سے پارک کرنے کی جگہ تو اچھا گاڑی کہیں پارک کرتے ہیں ویسے تو در ڈرائیب تھرو ہے لیکن میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ڈرائیب تھرو سے گزروں خود جاؤں گے تو چاہے جلدی سرویس ہو جائے گی پارکنگ کا ہم لے گی یہ مجھے پارکنگ نہیں گئی ہے اچھا میں ادھر پارک کر دیتی ہوں اور پھر ہم جاتے ہیں اندر آج کی میں سے اندر بیٹھ کے بھی نہیں میں نے کھانی ہم نے گاڑی میں ہی کھاتے جانے ہیں ارحم کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرنے کے لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ آرحم خود سب سے ڈیل کرے اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ آرحم کا کانفیڈنس لیول اتنا ہو چکا ہے کہ آرحم کے ذہن میں کوئی کوشن ہوتا ہے تو وہ بے ججب خود ہی پوچھ لیتا ہے واؤ کتنا پیارا باول ہے آرحم جی لے لیں مزے گا ٹیشو آرحم ٹیشو ٹیشو کی ضرورت دنی میرا بچہ بڑا ہو گیا نا آرحم گراتے تو نہیں ہو آرحم میں بھی کھاؤں گی 50-50 کھلا ہو گے یار میں آپ کو تھوڑا سا کیک بھی دے دوں گی کیک نہیں کھاؤ گے اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اپنا ٹیلنٹ بہت ٹیلنٹ ہے میں اندر ٹیلنٹ میرا یہ ہے کہ میں ساڈ ڈرائیونگ بھی کروں گی ساہب میں ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوں اور ساہب میں کیک بھی کھاؤں گی دیکھا میرے ٹیلنٹ جارہ میں مین روڈ پہ آجوں اور پھر یہ تینوں کامیں کھٹے کروں گی ویسے تو ٹیلنٹ یہ بھی غم نہیں ہے کہ میں ساہب ڈرائیونگ کر رہی ہوں اور ساہب میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں آئی نوو ڈیٹ ایٹ ایٹ سو مچ رسکی لیکن میں بھی پاگل نہیں ہوں سٹ کے ذرا خالی ہیں رات کے گیارہ بارہ بجنے والے ویسے 11.50 ہو رہے ہیں 11.50 ہو رہے ہیں میں نے کتا غلط کام کیا کہ میں ارحم کو ساتھ لائی ہوں کیونکہ اس نے تو صبح سکول جانا ہے شال اچھی رہی ہے وہ سو گئی ہے اب گیر کیسے لگا ہوں لگا لیا گیر اچھا اب کھانے کی باری تھوڑا مشکل ہو رہا ہے یہ ٹیلنٹ دکھانا کیسے کھاؤں دائرک اندھا مو ڈال دوں اس کے ارحم کو بڑی حسی آتی ہے ارحم بہت کنجوس ہے اور ارحم نے مجھے اپنی آئس کریم بلکو بے ٹیسٹ نہیں کروائی جبکہ میں نے اس کو آفر دی تھی وہ بہت بھوکا ہے تو میں دکھانے جا رہی ہوں ٹیلنٹ یہ دیکھیں دیکھا میرا ٹیلنٹ میں سے اتنی بھی ٹیلنٹ نہیں ہوں کیونکہ میں پھر آکے سگنل پہ پھس گئی تھی گاڑیوں رک گئی تھی ریڈ سگنل تھا اس لئے میں نے یہ کھا لیا ساتھ اب ہو گئی ارحم کی بس اس سے یہ پورا بول کھایا نہیں گیا اور جب کھایا نہیں گیا تو اس کو دس میں صرف مانہ ذر آتی ہے اندچوں کو یہی ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی جب بچے ہو جاتے ہیں تو ماں کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بچوں نے کھانا بچایا ہے وہ ماں نے ختم کرنا ہے تو پہلے میں عزت سے مانگ رہی تھی اس نے مجھے آسکرم نہیں دی اب جب بس ہو گئے پیٹ بھر گیا تو یہ بچی ہوئی آسکرم نے مجھے پکڑا دی گئی ہے کے لئے اب آپ ختم کریں یہی بس رہ جاتا ہے شادی کے بعد اور بچے ہونے کے بعد سوچ لیں بس تقریباً میں گھر پہنچ چکی ہوں اور یہ آپ کو ریمائن کروارا ہے کہ اس کا بھی آپ چینل پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اس کی ویڈیوز دیکھ لیں پھلے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں جی پہنچ چکی ہوں اب تقریباً گھر اور گھر ٹائم ہو گیا بارہ بچ کے دس منٹ اب گھر پہنچ کے سارا کچھ وائنڈ اپ کروں گی اور ان سر جی کو صاحب کو میں سلاؤں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا وی لوگ پسند آیا ہوگا اگر تو وی لوگ پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر تو بنتا ہے نا اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ کوئی تو بات بنے آچھا جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ